اسلام علیکم ناظرین پوٹوہار ویب کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست حیدر علیہ آباسی لائیو فرام مال روڈ جی پیو چھوک مری سے ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نیو ایر نائٹ میں ہزاروں کی تعداد میں سیاہ اس مقام پہ موجود تھے اور بالکل بھی تل رکھنے کی جگہ موجود نہیں تھی یہ وہ مال روڈ ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے لیکن سانہ مری چھے تاریخ جو ہوا اس کے بعد یہ لائیو آپ کو میں دکھا رہا ہوں مناظر مال روڈ مری کے جہاں پہ چند سو کی تعداد میں سیاہ جو ہے وہ مری کا رکھ کر پائے اور اس کے بعد انتظامیہ کی ایک کثیر تعداد جس میں پولیس اور ٹریفک پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ انتظامات کو دیکھ وال کر رہی ہے اور تاکہ سیاہوں کو کوئی بھی دکت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین یہ ہے مال روڈ مری جہاں پہ عام دنوں میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ سہر و تفریق کے لیے آیا کرتے تھے لیکن سانہ مری کیرانما ہونے کے بعد کافی کم تعداد دیکھنے کو ملی ہے آج حالانکہ دو ہفتے گزر چکے ہیں لیکن سیاہ اس وقت کافی کم تعداد میں مری میں موجود ہیں کل ہی انتظامیہ کی طرف سے روڈز کھولے گئے ہیں مری کے لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس طرح کی تعداد دیکھنے کو نظر نہیں آئی جس طرح عام طور پر مری میں سیاہ آتے ہوتے تھے جو کہ ہزاروں میں کاروبار کی اگلتی تھے لیکن سانہ مری جو کہ چھے تاریخ رنما ہوا اس کے بعد آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ کاروبار کا کیا سورت اگلات ہے اور کس طرح بجارب ہے مرد بڑی ہے اس کے بعد کام شانکت کے ہے کہ جو بندہ نہیں آتے بھی جو بندہ آتے بھی ہیں تو یہ دعا ہو جا ہے بندے کم ہو گیا ہے غشبی کم ہو گیا ہے کارور میں اور بندہ بندہ ہو گیا ہمارے لوگرم کے ساتھ ہے ہمارے لوگرم بندہ ہو گیا سانہ مری سے بہلے آپ کو اکتے ہیں بڑوس کا بھا ہے پہلے یہ تھا نا کہ ہزار پامنا سے دولار میں چلال ہو جاتا اگر کرن تھا کہ اورہت میرے تھے تو یہ ار بندہ آتا تھا تسوویروں مقرآن سے کہ ابھی کہ ابھی کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے تو سوڑے پھر راستے کھولنا ہے تو ابھی کہہ رہے کہ کل انہیں راستے پہلے لیکن تب بھی بندہ بھی رہے نہیں آ رہے ہیں